لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَى الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا مسیح کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا سواب دے گا اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آر سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا